امن و امان تو صرف بزدلوں کے لیے ہوتا ہے یہ الفاظ منگولوں کی تاریخ کے سب سے ظالم اور جابر کمانٹر بیجو نویان کے ہیں جی ہاں وہی نویان جسے آپ ڈراما سیریل ارترل غازی میں دیکھ رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نویان کی اصل تاریخ بتائیں گے اور آپ کے اس سوال کا بھی جواب دیں گے کہ نویان کب اور کیسے مرا تھا اور اسے کس نے قتل کیا تھا تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں نویان دراصل چنگیز خان کی منگول فوج میں ایک اہتے کا نام تھا اور بیجو نویان خان کا قریبی اور وفادار کمانٹر تھا نویان کا تعلق منگولوں کے باسود قبیلے سے تھا اور وہ مشہور منگول جنگجو جے بے کارشتدار تھا بیجو نویان کو چنگیز خان کے بیٹے اکتائی خان نے بارہ سو تئیس عیسوی کو فارس جو اب موجودہ ایران ہے جورجیا اور اناتولیا کے علاقے فتح کرنے کے لیے بطور کمانٹر تائنات کیا تھا نویان انتہائی ظالم اور صفاق ہونے کے ساتھ ایک بہتدک جنگجو بھی تھا اس نے بارہ سو بیالیس عیسوی میں ارزم شہر کا محاصرہ کیا اور سلجوگیوں کے خلاف مشہور زمانہ جنگ لڑی جو تاریخ میں آج بھی دی بیٹل آف کاؤز دیکھ کے نام سے مشہور ہے اس جنگ میں نویان کے سپاہیوں کی تعداد کم تھی اور سلجوگی فوج کو دیگر جنگجو دستوں کی مدد بھی حاصل تھی مگر نویان نے نہ صرف یہ جنگ جیتی بلکہ سلجوگ سلطنت کی ایٹ سے ایٹ بجا دی اور یوں سلطنت روم منگولوں کے قبضے میں آ گئی بارہ سو چھالیس میں نویان نے شام پر حملہ کیا اور عباسی سلطنت پر بھی عراق میں کئی حملے کیے مگر عباسیوں کے خلاف نویان کو کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہو سکی نویان نے شام، مصر، فارس، اناتولیا اور ارزم نے بے شمار انسانوں کے خون سے ہولی کھیلی وہ ایک صفاق اور شرپسن طبیعت کا مالک تھا اور چاہتا تھا کہ ہمیشہ قتل و غارت گری جاری رہے اس لیے وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ امن صرف بزدلوں کے لیے ہوتا ہے اور میں بزدل نہیں ہوں اکتائی خان ارترل کی بہادری اور جاوازی سے خوب واقف تھا اور وہ چاہتا تھا کہ ارترل کو ماتحد بنا کر اس سے کام لیا جائے اس لیے اس نے نویان کو کائی قبیلے کی چانب بھیجا نویان نے ارترل پر کئی حملے کیے یہاں تک کہ اسے قیدی بھی بنایا مگر وہ ارترل کو اپنی بات پر قائل نہ کر سکا نویان نے اسی مقصد کے لیے اپنی بہن کو بھی کائی قبیلے میں تاجر بنا کر بھیجا تھا مگر اسے جاسوسی کے جرم میں کائی قبیلے والوں نے گرفتار کر لیا اور بعد ازاں اسے قتل کر دیا گیا نویان نے منگول فوج میں رہ کر اکتائی خان کے لیے بہت سی جنگیں لڑیں تاریخ میں نویان کی موت کے حوالے سے بہت کم درج کیا گیا ہے لیکن کچھ تاریخ محقق کے مطابق نویان کو اکتائی خان کے بیٹے ہلاکو نے شام اور عراق میں مسلسل ناکامیوں سے دل برداشتہ ہو کر قتل کر دیا تھا مگر اس کا تذکرہ ڈراما سیریل ڈرلش ارترل میں نہیں ہے اس ڈرامے میں نویان کا کردار ادا کرنے والے نے اپنا کردار اس خوبی سے ادا کیا ہے کہ مددہ ارترل کے ساتھ ساتھ اسے بھی پسند کرنے لگے ہیں اس اداکار کا نام بارس باگتی ہے اور یہ ستائیس مائی انیس و پچھتر کو کونیا میں پیدا ہوئے وہ ایک مشہور ٹرکش مارڈل اور ایکٹر ہیں تھییٹر ڈپارٹمنٹ سے گریجویشن مکمل کرنے کے بعد انہوں نے مختلف تھییٹرز اور سیریزز میں کام کیا اس وقت ان کی عمر پینتالیس سال ہے مگر وہ اب تک غیر شادی شدہ ہیں البتہ ان کی کئی گلفرنڈز رہ چکی ہیں جس کا چرچہ ترکی کے میڈیا میں آئے روز ہوتا رہتا ہے یوں تو بارس نے ڈرلیس ایٹرل میں نویان جیسے صفاق اور بے رہم شخص کا کردار ادا کیا لیکن وہ اپنی اصل زندگی میں نہایت ہی سادہ خوش مزاج اور نیک طبیعت کے مالک ہیں ترکی کے مشہور ٹی وی ٹاک شو میں جب ہوسٹ نے ان سے ان کے کردار کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب مجھے انٹرویو کے لیے کال آئی اور جب میں نے اس کی سکرپ پڑی تو مجھے وہ نہایت دلچسپ لگی اور میں یہ رول پلے کرنے کے لیے راضی ہو گیا پھر دو مہینے تک ہماری ٹریننگ ہوتی رہی جس کے لیے ہم صبح آٹھ بجے نکلتے تھے اور نو بجے پریکٹس لوکیشن پہنچتے تھے اس طرح دو مہینے روزانہ ایک گھنچے کا سفر طے کر کے ہم ٹریننگ کے لیے جایا کرتے تھے ہر روز تلواروں اور نیزوں سے مشک کرتے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا اس سب کے بعد جو کام ہم نے کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے اور یقیناً دوستوں وہ کام نہایت ہی بہترین ہے اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی آرہ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ مزید کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں بسمے حسان سے ملک حسان کو دیجئے اجازت فی امان اللہ